میں بھارت کو بھارتی اتاکی معنیتہ کے آدھار پر شیر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں شونی ورش سے لے کر مانے پہلا دن کا کوئی بچہ ہے وہاں سے شروع کر کے تیرے چودے سال یہ بچہ جو ہے کف کے پربحاؤ میں رہتا ہے ایسا کہیں بچپن میں کف بہت ہوتا ہے شریر کو سارا شریر کف کے اثر میں ہی رہتا ہے اس سمیں وات اور پت دونوں کم ہوتے ہیں پت تو تھوڑا رہتا وات تو بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے بچپن میں اس لیے بچپن میں تیرے چودے سال کی عمر تک کے کسی بھی بچے کو یا بھائی بہن کو میں دیکھتا ہوں اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے تو مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے آیا آنا ہی نہیں چاہیے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ پرکرتی نے ایک ویوستہ بنائی ہوئی ہے وہ ویوستہ یہ ہے کہ بچپن جو آپ کا گجرے گا وہ کف کے اثر میں ہوگا کف زیادہ ہوگا جن کو کف زیادہ ہوگا ان کو گھٹنوں کا درد ہونا ہی نہیں چاہیے کمر کا درد ہونا ہی نہیں چاہیے ہڈیوں میں درد ہونا ہی نہیں چاہیے ان کے بال گرنے ہی نہیں چاہیے بال بڑھنے ہی چاہیے ان کے شریر میں کبھی بھی تھکان ہونی ہی نہیں چاہیے شریر سونے کے لیے جیادہ پرورت ہونا ہی چاہیے کیونکہ کف کے اثر میں نید بہت آتی ہے تو چودہ ورش کی عمر تک اگر کوئی بھی بھائی یا بہن بیٹا یا بیٹی آٹھ گھنٹے سے دس گھنٹے بھی سو رہا ہے تو بھی اس کے لیے نکولی مانا جاتا ہے تو کف کے اثر میں نید بہت آتی ہے بات کے اثر میں نید بلکل کم ہو جاتی ہے تو کف کے اثر میں اگر وہ بچہ ہے تو اس کے شریر کی ایک طرح کی دنچریا رتو چریا ہے